اجتحاد اور تقلید کے متعلق جو سوالات مترح کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک مجتحد کو آیت اللہ العظمہ کیوں کہا جاتا ہے جبکہ روایات میں آئیمہ کو بولا گیا ہے مثلا ایک زہرت میں ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ السلام علیکہ یا آیت اللہ العظمہ یا اسی طریقے سے مثلا امام امیر الممنین علیہ السلام سے روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ کہ امام اللہ کی آیت ہوتی ہے اسی طریقے سے مثلا ایک روایت میں امیر الممنین علیہ السلام سے فرمایا کہ فهم آئمت الہدہ یعنی آئمہ وَقَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلِيَةِ وَحُجَّةُ اللَّهِ الْعُدْمَةِ تو یہ لفظ بولے گئے ہیں آئمہ پر تو ایک مجتحد پر کیوں بولے جاتے ہیں اس کا میں مختصر جواب یہ دوں گا کہ فرض کیا اگر یہ نہیں بھی بولنا چاہیے آیت اللہ العظمہ تو پھر بھی یہ تقلید کے انکار کا موجب نہیں بول سکتا انسان کہے کہ میں ان پر آیت اللہ العظمہ نہیں بولوں گا مسئلہ لیکن یہ اس کا کیا رابط ہے اس سے کہ میں تقلید نہیں کروں گا تقلید ایک الہدہ واجب چیز ہے اس بندے کے لیے کہ جو خود مشتحد نہیں احتیاط پر عمل نہیں کر سکتا ایک فقی کا فتوہ لے کر اس پر عمل کرے اب اس کو نہ کہے آیت اللہ العظمہ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فقی حوالے سے کوئی دلیل نہیں ہے حرمت پر یعنی مشکل یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جب کوئی نائہل یعنی فقاحت جس میں نہیں ہے اجتہاد نہیں ہے اور وہ فقی مسائل اپنے ہاتھ میں لینا چاہے تو یہ مشاکل پیدا ہوتی ہے اب اس پر کیا دلیل ہے شرعان کہ ایک مجتحد کو آیت اللہ العظمہ کہنا جائز نہیں ہے آیت اللہ کا معنی کیا ہے آیت اللہ اللہ کی نشانی ہر مخلوق اللہ کی نشانی ہے اللہ نے اپنی مخلوقات کو اپنی نشانییں کہا ہے سَنُّرِهِمْ آیَاتِنَا فِى الْاَافَاكِ وَفِى اَنفَوْسِہِمْ آفاق میں عالم میں جو دوسری مخلوقات ہیں وہ بھی اللہ کی نشانی ہیں اور انفس ихم یعنی انسان خود اپنے اندر ایک اللہ کی نشانی ہے تو ہر انسان آیت اللہ ہے قرآنی اطلاق کے مطابق یعنی آئمہ کو آیت اللہ کہنا اللہ کی نشانی کہنا آیت اللہ العظمہ اللہ کی بڑی نشانی کہنا یہ منع نہیں کرتا کہ اور چیزیں بھی اللہ کی نشانی ہیں قرآن نے کہا ہے اللہ کی نشانی ہے تو حوزات میں جب ایک بندہ مجھتہد بن جاتا تھا تو اس کو دوسروں سے تمیز دینے کے لیے کہ یہ بندہ مجھتہد ہے آیت اللہ کہا جاتا تھا اللہ کی نشانی کیا ہر جائز میں قرآن نے ہر چیز کو نشانی کہا ہے تو یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے پھر ان مجھتہدوں میں سے وہ جو سب سے سینئر ہوتا تھا جو مرجع ہوتا تھا اختلاف کی صورت میں جس کی طرف رجوع کرنا معین ہو جاتا تھا اس کو عزمہ کی کا لقب دیا جاتا تھا کہ تمام مجھتہد آیت اللہ ہے یہ عزمہ ہے یعنی کیا معنی یہ ان میں سے سینئر ہے اب وہاں تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ یہ سینئر ڈاکٹر ہیں کوئی کہتا ہے کہ لفظ سینئر قرآن میں بھی نہیں آیا حدیث میں بھی نہیں آیا تو کیسے ڈاکٹر کو سینئر کہہ رہے ہیں یہ اسی طرح ہے آیت اللہ العزمہ یعنی دوسرے مجھتہدوں میں سے یہ سینئر ہے زیادہ سمجھتا ہے زیادہ تجربہ رکھتا ہے پہچان کے لئے ایک استلاح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اب آپ کہیں گے کہ آئمہ نے فرمایا ہے کہ ہم آیت اللہ العزمہ ہیں نعم آئمہ نے فرمایا ہے ہم آیت اللہ العزمہ ہیں یعنی تمام مخلوقات کو مدنظر رکھتے ہوئے تو آئمہ سب سے بڑی نشانی ہیں پوری مخلوقات کو دیکھتے ہوئے جبکہ جب ہم کسی مشتہد کو کہتے ہیں آیت اللہ العزمہ تو مقصد ہوتا ہے دوسرے مشتہدوں سے بڑی نشانی اللہ فرق ہے تو ایک مشتہد کو آیت اللہ العزمہ کہنا یہ نسبتان یعنی اضافی چیز ہے نسبی چیز ہے کہ دوسرے مشتہدوں کی طرف نسبت دیتے ہوئے یہ ان میں سے بڑا ہے سینئر ہے جبکہ جب آئمہ کو کہتے ہیں آت اللہ العزمہ تو معنی ہے کہ تمام مخلوقات میں سے سب سے بڑی نشانی ہیں اللہ کی اگر میار یہ ہو جائے کہ جو چیز جو صفت آئمہ پہ بولی گئی ہے وہ کسی اور پہ نہیں بول سکتے تو پھر تو بہت ساری چیزیں جاتی ہیں پھر تو کسی کو آپ عالم بھی نہیں کہہ سکتے چونکہ کسی روایات میں وارد ہوا ہے ان میں سے صحیح و صند روایات بھی ہے کہ جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بسائر الدرجات میں موجود ہے روایات جلد نمبر ایک نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون صرف ہم عالم ہیں اور ہمارے شیعہ متعلم ہیں سیکھنے والے تو پھر اس کا مطلب ہے کسی اور کو عالم بھی ہم نہیں کہہ سکتے کسی اور کو پھر حجت الاسلام بھی نہیں کہہ سکتے کہ جس پر آپ کو بھی اتراز نہیں ہے کہ عالم کہا جا سکتا ہے حجت الاسلام کہا جا سکتا ہے جبکہ اگر قیدہ یہی بنایا جائے جو آپ نے آیت اللہ العظمہ میں بنایا ہے تو آپ حجت الاسلام بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ امام باکر علیہ السلام بسائر الدرجات میں موجود ہے روایات جلد نمبر ایک پہ نحنو حجت اللہ ہم اللہ کی حجت ہیں اس کا مطلب ہے کہ اور کوئی نہیں پھر نہیں ایسی بات نہیں ہے چونکہ آئمہ نے خود ہی فقہاء اور علماء کہا ہے جو عام علماء تھے ان کو آئمہ نے خود ہی ان کو حجت کہا ہے امام الاسر وزمان جلاللہ فارجہ الشریف کی جو روایات ہے انہم حجتی علیکن وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ معنی بعض دفعہ ایک ہوتا ہے اور اس کے مصداق مختلف ہوتے ہیں جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے یا نہیں اور ہم بھی موجود ہیں لیکن ہمارے اللہ کے موجود ہونے میں زمین و اسمان کا فرق ہے اللہ کو بھی ہم عالم کہتے ہیں اللہ کی صفت ہے یا نہیں اور ہم بھی عالم ہمارے اوپر بھی علماء پہ بولا جاتا ہے آئماء پہ بھی عالم بولا جاتا ہے تو کیا اللہ تعالی کی طرح عالم ہو جائیں گے نہیں معنی اور مفروم ایک رہے گا لیکن مصداق میں بہت زیادہ فرق ہے تو اسی طرح آئماء حجت اللہ ہے کہ جن پر کوئی اور حجت نہیں ہے آئماء وہ علماء ہیں جن کا علم خطہ نہیں کر سکتا ہے معصوم ہے آئماء وہ اللہ کی نشانی ہے کہ جو کائنات میں سب سے بڑی نشانی ہے دوسرے علماء بھی علماء ہیں لیکن ان کے علم میں خطہ ہو سکتی ہیں وہ اللہ کی حجت ہیں لیکن ان کے اوپر اور حجت میں وجود ہے وہ اگر اللہ کی بڑی نشانی ہے تو کسی اور کی طرف خاص کی طرف نسبہ دیتے ہوئے تمام مخلوقات کی طرف نسبہ دیتے ہوئے نہیں لہٰذا اب اگر کوئی یہ نہیں بھی کہنا چاہتا آیت اللہ العزمہ احتیاط کرنا چاہتا ہے تو استعمال نہ کرے ورنہ حقیقتاً فقی حوالے سے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آیت اللہ العزمہ بولنا اس معنی میں جو میں نے عرض کیا ہے اس معنی میں آیت اللہ العزمہ بولنا حرام ہے لغوی معنی سے اصلاً کوئی اشکال نہیں ہے اللہ کی بڑی نشانی اور کوئی نس ہمارے پاس معتبر واضح و دلال ہے کوئی ایسی نس نہیں ہے کہ ہمیں منح کیا گیا ہو کہ نہ کرو اور کوئی ایسا استعمال بھی نہیں ہے بعض دفعہ ایک لفظ استعمال میں خاص ہو جاتا ہے اس سے بھی اجتناب کیا جاتا ہے کہ کسی اور پر نہیں بولا جائے مثلاً علیہ السلام کسی کے ساتھ لکھنا لغوی حوالے سے مشکل نہیں ہے لیکن استعمال میں آئیت اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کے ساتھ استعمال میں خاص ہو گیا ہے اور کے ساتھ ہم نہیں لگا سکتے کچھ صفات میں نہ سا جاتی ہے کہ کسی اور پر نہ بولے مثلاً امیر المومنین صرف علی علیہ السلام میں دوسرے امام کو بھی نہیں کہہ سکتے اسی طرح ہے یا نہیں اسی طرح مثلاً ایک بندے کا نام محمد ہو اور کنیت عب القاسم ہو اس سے منح کیا گیا ہے کسی اور کا اس طرح نام نہیں رکھ سکتے کہ نام محمد اور کنیت عب القاسم تو عیت اللہ العظمہ پر نہ ہمارے پاس نص ہے جو صحیح سند ہو اور واضح دلالہ ہو کہ امام کے علاوہ کسی پر بولنا جیز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اتنا قسرت سے استعمال ہوا ہے کہ اس کا استعمال خاص ہو جائے آئیمہ کے ساتھ اور لغتاً کوئی مشکل ہے نہیں لہٰذا کوئی کرنا چاہتا ہے احتیاط تو اس کی مرضی ورنفقی حوالے سے کوئی دلیل حرمت پر موجود نہیں ہے اور کوئی نہ بھی بولے تو یہ تقلید سے بھاگنے کا اس کو ہیلا اور بہانہ نہیں بنا سکتا ہے ویسے جو نہیں کرنا چاہتا تو اس کی اپنی مرضی ہے والحمدللہ رب اللہ اللہ